دیچ موڈے میں آپ کے مادنیم سے صدن کا ایک جلنت بسے کی اور دھیان آکرسل کرنا چاہتا ہوں مانی دوہزار چودہ سے مانی پردان منتی نیرین موڈی جی جب سے بنے ہیں سچھا چھتے میں عبودپور صدا رہو ہوئے ہیں اب سچھا پڑھانا چاہتا ہے بچے پڑھنا بھی چاہتے اب اوہاوک بھی پڑے انڈیا بڑے انڈیا میں اپنا سیوک کر رہے ہیں موڈے دیس میں سچھا جگت میں عبودپور صدا رہنے کے باوجود بھی ابھی پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول اور کالیجوں میں ہر برس بچوں کے اوہاوکوں سے بلڈنگ سلک کے نام پر ابہت بسولی تتہ دس مہا کی سچھا کے بدلے بارہ مہا کی فیس بسولی جاتی ہے تتہ سلیویس میں بھی تھوڑا بہت فرورتن کر کے پستکوں کے نام پر ہجاروں روپے کا چونہ بچوں کے اوہاوکوں پر لگایا جاتا ہے موڈے جس سے اوہاوکوں کو پڑھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے ایسو شیم کی ریپورٹ کے مطابق دو ہجار پانچ سے لے کے دو ہجار اٹھارہ کے بیچ اسکول کی فیس ایک سو پچاس فیسری کا اضافہ ہوا ہے موڈے اسکولوں میں سالانہ خرچ پچپن ہجار روپے سے بڑھا کر لگ وقت ڈینڈ لاکھ روپے تک کر دیا گیا ہے اسکولوں کی جانا فیس اوہاوکوں کے لیے مصیبت بن گئی ہے اسکولوں میں نرسری سے پرائیوری جانا فیس بسولی جا رہی ہے کبھی ڈونیشن کے نام پر تو کبھی بیٹ جوتا کپڑوں کے نام پر منوانے دھنگ سے دھن کی اگائی کی جا رہی ہے موڈے آپ کے مادیم سے مانی مانم سنسازن بکاس منتری جی سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرائیوریٹ سیکٹر میں جو بدیال سنچالت ہیں ان پر دھیان دینے کی آف شکتا ہے جس سے اوہاوک اپنے بچوں کو پڑھانے میں اترکت بے بچایا جا سکے جس سے گریب برکت بھی اپنے بچوں کو اچھ کوٹ کی سچھا دلا سکے موڈے ایک اور انروت کرنا چاہتا ہوں ان میں ہی ان کے بچوں کو پڑھایا جائے جس سے ہر آدمی کے بچے اچھے ننچے پڑھ سکے دھنوا در دیتے ہیں